کاکول اکیڈمی میں پاکستان آرمی کے زیرے تمام ہونے والے ٹریننگ سیشن کے بعد پاکستان کے تین کھلاڑی جو ہے وہ ابھی تک انجرڈ ہو چکے ہیں جس میں آزم خان تو پہلی ہی ہوگا تھے لیکن اب جو دو نام نکل کر سامنے ہیں اور ان کو بقایا کی تمام میں جس سے بھی ڈراب کر دیا گیا ہے ان سی اے میں ریبورٹ کرنے کا کہا ہے اور وہاں پر ان کا ریئب جاری رہے گا یہ دو بڑے نام ایسے ہیں فٹنس کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو رزوان محمد ر زبان کے بارے میں ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ وہ ابھی تک اس طرح کی انجری کا شکار نہیں ہوئے دوسرے جو ہے وہ عرفان خان نیازی ہیں عرفان خان نیازی کون ہے یہ وہی ہیں جو کاکول اکیڈمی میں سب سے زیادہ مطلب پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر آئے تھے سب سے کم ٹائم میں مطلب ہر چیز میں جو ہے وہ رننگ میں ہو کسی بھی ایکٹیوٹی میں ہو سب سے آگے آگے رہنے والا شخص عرفان خان نیازی تھا وہ بھی ہمسرنگ انجری کا شکار ہو کر پاکستان اور نیوزیلینڈ کی بکیت جو آنے والے میجز ہیں اس سے باہر ہو چکا ہے تو یہ کوئی پہلی بار ٹریننگ کیم نہیں لگا تھا اگر ہم اس کے فیکٹ پر بات کریں گے آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو انجری بیسیکلی ہوئی کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا بنی ہے اب بات کریں گے بابا رازم کی پریش کانفرنس پر جس پر کافی سارے آج ان سے تعلق سوال ہوئے ان کی ون ڈاؤن ابھی ہم تو یہاں سوشل ویڈیا پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن بابر بابر سے جب صحافیوں نے سوال لائف کی ہے نا وہ ذرا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں بابر سے ایک سوال کی ایک صافی نے کہ بھائی سب کے نمبر فلیکسیبل ہو رہے ہیں سب اوپر نیچے ہو رہے ہیں کیا آپ بھی اوپننگ کو چھوڑ کر ون ڈاؤن پر کھیلیں گے جس پہ بابا رازم نے بڑی لمبی چھوڑی تحمید باندھی اور اس کے بعد کہا کہ جی سر دیکھیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن بیچ پہ وہ ایک بات کر گئے اگر بابا رازم کی پریش کانف ایسی دیکھ لیتے ہیں تو ایک الگ بات ہے لیکن بابر کی باتوں پر اگر ایک بات پر آپ غور کریں تو اس میں سے آپ کو جو ہے وہ مدہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس میں یہ ہی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چار پانچ جو نمبر ہیں وہ ایک ہی رہے اس سے وہ صاف کلیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میں اپنی اوپننگ نہیں چھوڑوں گا تو اب تک جتنے بھی لوگ یہ پریشان تھے یہ سننا چاہ رہے تھے کہ بھائی بابر جو ہے وہ اوپننگ چھوڑیں گے اور فلیکسیبل ہوں گے د دوسرے لڑکوں کو موقع دیں گی یہ ہوگا تو بھئی ایسا کچھ نہیں ہونے والا اس کے والا آج کا جو میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کا اس میں پاکستان کی پلنگ 11 کیا ہو سکتی ہے تو بھائی اس پر الگ کمبینیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا محمد آمیر کی واپسی ہوگی شاہین کو ریسٹ ملے گا نسیم کو ریسٹ ملے گا اماد وسیم کی واپسی ہوگی زبان خان اور آباس آفریدی میل کر جو ہے وہ محمد آمیر کے ساتھ پیس بیٹ سنبھالیں گے اماد وسیم شاداب خان جو ہے وہ اس پن جو ہے وہ اس کو کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اسامہ امیر بھی اگر عبرار کو بٹھایا تو اماد وسیم کھیلیں گے شاداب کو بٹھایا تو اسامہ امیر کھیلیں گے لیکن اسامہ امیر کا اتنا کنفرم نہیں ہے یہ چار کھلاڑی تو کنفرم ہیں زمان خان اباس آفریدی اور محمد آمیر اماد وسیم یہ آپ کو پلنگ 11 میں جو ہے وہ نظر آئیں گے بابا رازم سے اور بھی کافی سارے سوال ہوئے رزوان سے انجری سے ریلیٹڈ ہی کہ بھئی ان کو جو انجری ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں تو بابا رازم میں بھئی صاف صاف کہ دیئے کہ رزوان ہمارا کیپ لیئر ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آئیلنڈ سیریز سے پہلے پہلے اس کو ریکاور کر لیں اس کو جتنا بھی اس کو جو مسئلے مسائل ہیں اور وہ خود بھی یہ بابا عبر کے الفاظ تھی کہ رزوان خود بھی فائٹر ہے اور وہ اس چیز سے فائٹ کر کے جو ہے وہ آئیلنڈ سیریز سے پہلے یا ورلڈ کپ سے پہلے خود کو جو ہے وہ فٹ کر لے گا تو بھئی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں کل ہونے والے محص میں کیا نتیجہ نکلے گا وہ آپ کے ذاتے ضرور شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اللہ حافظ